السلام علیکم پاک ترک آن لائن اکیڈمی کی جانب سے تمام دوستوں کو دل کی گہرائیں سے خوش آمدید پاک ترک آن لائن اکیڈمی کی جانب سے کئی آن لائن کورسز کروے جاتے ہیں جن میں سے ایک کورس ویڈیو ایڈیٹنگ کورس بھی ہے تو آج سے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کا بقاعدہ طور پر آغاز کریں گے جس کا آج ہم پہلا سبق پڑھیں گے تو آئیے مزید تاخیر کیے بغیر آج کے اس پہلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو آج کا یہ سبق ہم کائن ماسٹر اپلیکیشن پر پڑھیں گے کائن ماسٹر اپلیکیشن ایک موبیل ویڈیو ایڈیٹنگ اپلیکیشن ہے اس سے اچھی اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی اپلیکیشن اس ٹائم موجود نہیں ہے اگر آپ کے پاس آئی فون ہے یا پھر انڈرائیڈ موبیل فون ہے آپ دونوں پر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے لیے چلے جانا ہے پلے سٹور میں پلے سٹور ہر موبیل میں موجود ہوتا ہے آپ نے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو سرچ بار میں آپ نے کائن ماسٹر لکھ دینا ہے تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں سرچ جیسے ہی میں نے سرچ کیا ہے تو یہاں پر آپ اوپر اوپر دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس کائن ماسٹر اپلیکیشن آ چکی ہے تو آپ نے اس کا نام بھی دیکھ لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشن میرے پاس پہلے سے انسٹالڈ ہے میں اس کو یہاں سے اوپن کروں گا آپ نے انسٹال کر لینا ہے یہاں پر انسٹال کا بٹن آپ کے پاس آئے گا انسٹال پر کلک کریں گے تو انسٹال ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے کرتا ہوں میں اوپن جیسے ہی یہاں سے میں نے اوپن کیا ہے تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ چکا ہے اس طرح کا ونڈو آ چکا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آج کی اس کلاس میں ہم کچھ اس کا تعارف جانیں گے اس اپلیکیشن میں کتنے ٹولز ہیں کون سر ٹولز کس کام میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر سب سے اوپر آپ کو کریئیٹ نیو کا آپشن مل جاتا ہے کریئیٹ نیو پر اگر آپ کلیک کرتے ہیں تو یہاں سے ویڈیوز کو ایڈیٹ کیا جاتا ہے کریئیٹ نیو پر کلیک کیے بغیر آپ ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو گیٹ پروجیکٹس کا آپشن مل جاتا ہے گیٹ پروجیکٹس میں آپ کو کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جن میں ویڈیوز اور فانٹس وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں بنی بنائی آپ کو اس پروجیکٹس میں مل جاتی ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر کچھ یہاں پر سیٹنگز ہیں اگر آپ اس سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں کائن ماسٹر کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کائن ماسٹر کو ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی خرابی ہو چکی ہے تو آپ یہاں سے ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں بیک آؤں گا اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو پریمیام یوسر کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس سبسکرائب کا آپشن ہوگا میرے پاس پریمیام یوسر کا آپشن ہے میرے پاس پریمیام یوسر کا آپشن اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے اس اپلیکیشن کو خریدا ہوا ہے پرچیز کیا ہوا ہے آپ نے اس کو اگر خریدا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس بھی پریمیام یوسر کا آپشن ہی ہوگا اگر آپ نے خریدا ہوا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہاں پر سبسکرائب لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو یہاں پر میں سب سے پہلے سیٹنگ پر کلک کرتا ہوں اس سیٹنگ پر میں نے جیسے ہی کلک کیا ہے یہاں پر آپ کو device capability information لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان تین ڈاٹ پر کرنا ہے کلک اس کے بعد اس کو run کر دینا ہے run analysis no اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کا فیدہ کیا ہوگا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو جو لیئرز نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے موبیل کے مطابق ہو جائیں گی آپ کے ہارڈ ویئر جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس لیئر کچھ بڑھ جائے گی یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آپ لیئر دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ run کرنے کے بعد دوبارہ سے لیئر دیکھ لیں گے تو آپ کے پاس اضافہ ہو چکا ہوگا تو یہاں پر ابھی میں اس کو نہیں کرتا آپ نے تین ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد اس option پر کلک کر دینا ہے run analysis no اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں سے میں آتا ہوں back back آنے کے بعد یہاں پر میں create new پر کلک کروں گا کیونکہ میں نے کچھ مزید tools آپ کو پڑھانے ہیں کیونکہ ہم نے تو ویڈیوز editing کرنے ویڈیوز کی editing کرنی ہے ویڈیو کڈیٹ کرنا ہے اور ان کے پیچھے background وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے کوئی background music اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں تو create new پر میں کلک کروں گا create new پر جیسے ہی میں نے کلک کی ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے سائز مل جاتے ہیں کہ آپ کس سائز پر ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں ویڈیو کو edit کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا جو سائز ہے یہ ہے youtube سائز اگر آپ youtube پر ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو youtube کا جو normal سائز ہوتا ہے وہ 16 نو ہوتا ہے یہ آپ کو جو نصر آ رہا ہے یہ youtube کا سائز ہے اگر آپ ٹک ٹو کی ویڈیوز edit کرنا چاہتے ہیں کائن ماسٹر کے ذریعے ٹک ٹو کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سائز ہوتا ہے 9-16 یہ جو آپ کو سیکنڈ آپشن پر مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ انسٹرگرام پر کام کرتے ہیں تو آپ ایک ایک والا سائز منتخب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چار پانچ والا سائز یہ جو آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ بھی انسٹرگرام والا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو تین سائز مل جاتے ہیں یہ بھی ویڈیوز کو edit کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اگر آپ ان پر بھی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو ان پر بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں یہ چار سائز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا سائز میں منتخب کروں گا سب سے پہلے سائز پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے یہ سائز منتخب ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس next پر کر دیتا ہوں کلک next پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے اس پیج پر آ چکا ہوں آپ نے سب سے پہلے اس cancel پر کلک کر دینا اس cross پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کی پاس cross آ جائے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس پیج پر آپ آ جائیں گے اس پیج پر آپ پہنچ جائیں گے تو آج ہم اس پوری line کو پڑھیں گے اس line میں جتنے بھی tools ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ جو ٹول آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہائیڈ ہیں ابھی شو نہیں ہیں یہاں پر اس وقت دو ٹول ہیں جو اس وقت آپ کو اوپن نظر آتے ہیں سب سے پہلے یہ ٹول اور اس کے ساتھ یہ سیٹنگ کا ٹول تو آج ہم سب سے پہلے میڈیا بروزر کو پڑھیں گے میڈیا بروزر کیا ہوتا ہے میڈیا بروزر اگر آپ کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مین چیز آپ کی میڈیا ہوتی ہے آپ تب تک ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کرسپاتے جب تک آپ میڈیا میں نے جائیں کوئی آپ مین اپنی چیز اٹھا کر نہ لے ہیں تو دوستو میں میڈیا بروزر میں جاتا ہوں میڈیا پر کرتا ہوں کلیک اس کے بعد کوئی ایک تصویر یا پھر کوئی ایک ویڈیو لے کر آتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایک یہ چھوٹی سی ویڈیو لے لی ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو میرے پاس آ چکی ہے آپ کوئی بھی ویڈیو سٹارٹ میں سیلیکٹ کر لیں کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں فیل وقت تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام ٹولز اب اوپن ہو کے آ چکے ہیں اگر آپ اس پہلے والے ٹول پر کرتے ہیں کلیک تو آپ بالکل بیک چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے کائن ماسٹر اوپن کیا تھا سب سے پہلا پیج آیا تو اسی پیج پر آپ پہنچ جائیں گے بیک چلے جائیں گے اس پیج سے بیک چلے جائیں گے اگر آپ کرتے ہیں اس آپشن پر کلیک تو یہ جو آپ نے سیلیکٹ کی ہے یہ جو آپ میڈیا میں گئے تھے میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے یہ چیز اٹھائی تھی یہ ویڈیو چھوٹی سی اٹھائی تھی یہ بیک چلے جائے گے تو اس پر میں کرتا ہوں کلیک جیسے ہی میں نے کلیک کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لیئر تھی یہاں پر جو ویڈیو تھی یہ بیک ہو چکی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اگر آپ نیچے والے پر کلیک کرتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ابھی ڈیلیٹ ہوئی تھی ابھی غیب ہوئی تھی وہ واپس آ جائے گی تو اس پر کرتا ہوں کلیک جیسے ہی میں نے کلیک کیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ویڈیو آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو ایک سکرین کا آپشن نظر آ جاتا ہے اگر آپ اس پر کلیک کرتے ہیں تو میں اس پر کرتا ہوں کلیک اس پر جیسے ہی میں نے کلیک کیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کو نظر آ جاتا ہے کیپچر اینڈ سیو یہ جو سکرین ہے یہ جو بچا آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں اس پر کلک کروں گا اس کی سکرین شارٹ بن کر میری گیلری میں چلی جائے گی تو یہاں پر میں کرتا ہوں کلک جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا ہے یہ گیلری میں سیو ہو چکی ہے آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس پر کلک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر کلک کرتے ہیں تو اس کی تصویر بننے کے بعد یہاں پر ایک اور ایڈ ہو جائے گی یہاں پر پہلے سے یہ ویڈیو ایڈ ہے اور اس کے بعد اس کی تصویر بن کر یہاں پر ایڈ ہو گی اور اگر آپ اس جگہ پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں آخر میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ تصویر ایڈ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس کو کرتا ہوں سیلیکٹ اگر آپ کسی پروجیٹ کو کسی ویڈیو کو آرڈیو کو یا کسی بھی چیز کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیجئے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بالڈی کا نشان نظر آتا ہے آپ اس پر کلک کر دیجئے تو یہاں پر ہم آخری چیز پڑھ لیتے ہیں اس پر کرتا ہوں کلک اس کے بعد یہاں پر آپ کو آخر میں کیپچر اینڈ ایڈ ایز لیئر یہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتی ہیں جس طرح یہ آپ کو ایک پوری لیئر نظر آ رہی ہے اسی طرح کی ایک لیئر مزید نیچے ایڈ ہو جائے گی پہلے یہاں پر ایڈ ہوئی تھی جب ہم درمیان میں کلک کیا تھا جب ہم نے تو اب اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو نیچے آ جائے گی تو اس پر میں نے کلک کیا ہے تو اس پر جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے نیچے یہ ایڈ ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو ایک سیٹنگ کا آپشن مل جاتا ہے اگر آپ سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کچھ سیٹنگز ہیں ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے جب ویڈیو کو بقاعدہ طور پر ایڈٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ساری لیئر آپ کو نیچے نظر آ جاتی ہیں جتنی آپ نے لیئرز ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں یہ ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے بعد میں جا کر دیکھیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے زیادہ لیئر ایڈ نہیں کی جب ہم زیادہ لیئر ایڈ کریں گے تو اسی وقت میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں گا تو آج کے اس سبق نمبر ایک میں ہم نے کچھ ٹولز پڑھے ہیں سبق نمبر دو میں ہم باقی تمام ٹولز پڑھیں گے جو اس وقت بچ چکے ہیں اور سبق نمبر تین سے ہم ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ جانے گے پہلے دو سبق ہمارے بنیادی اور بیسیک ہوں گے جس میں ہم ٹولز پڑھیں گے کہ کون سا ٹول کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو تب تک کے لیے انتظار کیجئے ڈیلی کا لیسن ڈیلی کیجئے اور خوب پریٹس کیجئے مجھے دعوں میں یاد رکھئے خدا حافظ